اسلام علیکم ویورز میں ہوں محمد ساجد گجر اور آپ دیکھ رہے ہیں ساجد گجر افیشل چینل امید کرتا ہوں آپ سب دوستے ٹھیک ہوں گے خیرش ہوں گے تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایک اولڈ ٹریز دکھانے جا رہا ہوں جو کہ کافی پرانا درخت ہے اور ہمارے کھیتوں میں ہی موجود ہے تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ یہ درخت جو ہے یہ اس کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں تاکہ آپ کو بھی پتا چلے کہ ہمارے پاکستان میں ابھی بھی کافی پرانے جو درخت موجود ہیں یہ جو درخت ہے یہ پاکستان انیس سو سنتالیس میں جب وجود میں آیا یہ اس سے بھی کہیں سالوں پرانا ہے تو میں آپ کو اس کی ہسٹری کے بارے میں بھی بتاؤں گا اور اس کی ہم تھکنس اس کی ہائٹ اس کی ایج کے بارے میں ہم بات کریں گے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ درخت ہے جو کہ ہماری لینگویج میں اس کو ہم بورڈ کا درخت کہتے ہیں میں بھی آپ کی لینگویج میں کیا کہتے ہوں گے لیکن ہم اس کو بورڈ کا درخت کہتے ہیں بورڈ کا درخت بھی کہہ دیتے ہیں تو یہ جو درخت ہے یہ کافی سالوں پرانا ہے اس کو تقریباً پاکستان بننے کے بعد تقریباً دس سے پندرہ سال بعد کٹا گیا تھا اس کی جو شاخیں تھیں جو ٹینے تھے وہ تقریباً پچاس فٹ ساٹھ فٹ اسی فٹ لمبائی کے تھے کیونکہ یہ دور دور تک جا رہے تھے اور کھیتوں میں جو فصل تھی وہ اس کی وجہ سے نہیں اگھ پاتی تھی تو اس لحاظ سے اس کو کٹا گیا تھا پھر دوہزار تین میں چار میں اس کو دوبارہ کٹا گیا اس وقت اس کی جو کٹائی ہے وہ سیونٹی فائی پرسنٹ ہو چکی ہے اور پوائنٹی فائی پرسنٹ یہ بچ چکا ہے تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ ایک قدیمی جو درخت ہے وہ دکھاؤں ہوں آپ کو آپ میرے ساتھ ساتھ چلتے ہیں تو میں آپ کو اس کے مکمل ویو دکھانا چاہتا ہوں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں سے دیکھیں یہ یہاں سے یہ جو اس کے شاخیں ہیں وہ کٹی گئی تھیں اور اس کی آپ ہائٹ دیکھیں ماشاء اللہ کافی بڑی جائے اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں اس کی گولائی اور ہم اس کی مطائبی پمائش کریں گے یہ درخت میں بھی آپ نے کبھی دیکھا ہو یہ خاص طور پر پاکستان میں بہت زیادہ پائی جاتے ہیں آپ اگر میرے ساتھ ایسا چلتے ہیں تو میں آپ کو یہ دکھاؤں تو دوستہ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کو یہاں پر کچھ پٹائی کی ہوئی نظر آ رہی ہے یہ دیکھیں یہ یہاں سے جو بڑے بڑے تینے تھے بڑے بڑی شاخیں تھی ہیں وہ یہاں سے کٹی گئی ہیں تقریبا یہ 50 فٹ 70 فٹ 80 فٹ کی تینے تھے اور یہاں سے یہ کٹ لیا گیا ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کافی بڑا درخت ہے اور کافی اولڈ ہے تو اس کی اگر ہم ایج کی بات کریں تو ہمارے جو بزرگیں وہ بتاتے ہیں پاکستان بننے سے پہلے یہاں پر دو ہندو بھائی رہتے تھے جن کا نام حمتہ اور رمتہ تھا وہ اس کے نیچے رہا کرتے تھے پاکستان بننے سے پہلے جب مائگریشن نہیں ہوئی تھی جب پاکستان وجود میں آیا تو وہ انڈیا چلے گئے اور ہمارے بزرگ جو ہیں وہ انڈیا سے یہاں پر آگئے اور وہ بھی اس کے نیچے رہتے رہے ہیں اور انیس سو ساٹھ انیس سو ستر کی دہائی میں انہوں نے اس کی کٹائی کی تھی ہمارے بزرگوں نے جو فصل ہیں وہ یہاں پر خراب ہو رہی تھی اس وجہ سے کچھ اس کی کٹائی ہوئی تھی لیکن دوزار چار میں دوبارہ اس کی کٹائی ہوئی تھی یہ تقریباً سیونٹی فائی پرسنٹ اس وقت کٹ چکا ہے اور ٹونٹی فائی پرسنٹ بچا پڑا ہے تو اسی طریقے سے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں سے کافی کٹا گیا ہے تو اگر ہم اس کی ٹھکنس کی بات کریں تو ہم اس کی جو پمیش کریں گے اور دیکھیں گے اس کی جو ٹھکنس ہے وہ کتنی ہے اس کی مٹائی کتنی ہے تو ابھی میں آپ کے سامنے یہ یہاں پر سکیل لگا رہا ہوں اور آستا آستا اس کی جو ہم مٹائی ہے وہ پمیش کر رہے ہیں جیسی чی گئر جیسی کٹ نگ جیسی Fam headed جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر جو اٹھتیس اور انتالیس یہ انتالیس آپ انتالیس فٹ کہہ سکتے ہیں سے اس کی جو مٹائی ہے وہ انتالیس فٹ ہے اور تقریباً یہ کافی زیادہ ہے اور کیونکہ اس کے ساتھ جو اور بھی ٹینے تھے وہ کاٹ لیا گیا اور ایسے کلوز کا دی گئی جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر اس کو کافی کر لیا گیا یہ یہاں تک تھے یہ دیکھیں کم از کم یہ چالیس فٹ اس کی جو مٹائی تھی اور اس طریقے سے اس کو قٹا گیا ہے اور تین سو سال کے تقریباً تین سو سال کے قریب اس کی جو ہم کہہ سکتے ہیں اس کی ایج ہے تقریباً تین سو سال کیونکہ ہمارے بزرگ یہ ہی ہمیں بتاتے ہیں کہ اس کی جو ایج ہے وہ تقریباً دھائی سو سال سے اوپر تین سو سال کے قریب ہے آپ ڈون میں ہو سکتی ہیں اور اس کی جو ہائٹ ہے وہ کم از کم نوے فٹ اور سو فٹ کے قریب ہے اس کی جو پھلاو تھا وہ بھی پچاس فٹ ساٹھ فٹ اسی فٹ تھا اور اس وقت یہ بلکل نئی شاخی ہیں اور بلکل چھوٹی ہیں کیونکہ اس کو کافی کار لیا گیا تھا جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں بھی آپ کے گاؤں میں یا پاکستان کے اور کونوں میں بھی کافی اس سے بھی پرانے درست موجود ہوں گے لیکن ہمارے ایک چھوٹے سے گاؤں میں یہ ایک تین سو سال پرانا درخت موجود ہے اولڈ ٹری ہے امید کرتا ہوں آپ کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو کو لائک ضرور کی جائے گا اور اگر آپ ساجد گجر افیشل چینل پر نیو ہیں تو ساجد گجر افیشل چینل کو سبسکرائب بھی کی جائے گا تاکہ میری ہر آنے والی نیو ویڈیو آپ تک پہنسے کے اپنے خیار رکھے ہیں